جیسا بھی ہوگا جب درِ مصطفیٰ پہ آ جائے گا میرے حبیب کی بارگاہ میں جب حاضر ہو جائے گا تو میرے حبیب کی رحمت ایسی ہے جیسے میری خدایی ہے میرا حبیب ہی میرا مظہر ہے کیسے میں کسی کو کسی کو بھی پوچھتا نہیں وہ مجھے مانے نہ مانے وہ مجھے مانے نہ مانے وہ بت کو خدا سمجھے جس کو مرضی آگے جھکے لیکن میں سب کو پالتا ہوں میں سب کو رزق دیتا ہوں میں اس عمل کی وجہ سے اس کا رزق نہیں بند کرتا اللہ جلال میں نہیں آتا ہے بندے تمہیں تو میں سب کچھ دے رہا ہوں ہر چیز میں تمہیں دے رہا ہوں تم کو کوئی بت کے سامنے پوجھا کر رہے ہو کوئی سورج کی پوجھا میں لگا کوئی ستاروں کی پوجھا میں لیکن اللہ کیوں نہیں ایسا کرم فرماتا اللہ جانتا اس بندے کو پتا ہی نہیں یہ جانتا ہی نہیں اگر یہ جان لے گا تو میرے سوا اس کی نظریں کسی طرف جائیں گی نہیں تو پھر اللہ لیکھ لے بھی سب کو پاہتا ہے اللہ ہر ایک کو پاہتا ہے کوئی اس کو ماننے نہ ماننے کوئی جہاں بھی ہو لیکن ایک جگہ میں نے بڑھاتا ایک درویش نے لکھا اللہ رات ہو یعنی کہ صبح کو بندے کو بھوکھا تو اٹھاتا ہے لیکن رات تو بھوکھا سونے نہیں دیتا وہ خالی کیسا ہے رب العالمین ایسا ہے پارنے والا ایسا ہے کہ اس کی جہاں جہاں کوئی مخلوق ہے چونٹیاں ہو پرندے ہو نباتات اڑنے والی رینگنے والی مخلوق دریاؤں میں ہو سمندروں میں ہو کوئی ایسی مخلوق نہیں جی وہ بغیر رزق کے جس کو اللہ بوکھے سلا دے ہر ایک کو اللہ پارتا ہے اور وہ اپنا جو جو رزق اللہ نے جس کو جیسے چاہا اللہ عطا فرماتا ہے وہ اللہ کی ہر کوئی حمد و سنا کرتا ہے اپنے خالی کو یاد کرتا ہے تو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہر چیز عطا فرمائی وائی یہ تو ہر چیز اللہ نے ہمیں تحفے میں دی ہے تحفے میں دی ہے کس وجہ سے کہ سب سے بڑا تحفہ آقا کی صورت میں اللہ نے عطا فرما کہ باقی سب کچھ آقا قصد گئی ہمیں اللہ نے عطا فرما دیا اللہ نے نہ ہمارے عمال کی طرف دیکھا نہ ہمارے طرف دیکھا کہ یہ کیسے ہیں کیسے ان کی محبت ہے کیسے ان کی عبادت ہے اللہ نے جو جو کچھ ہمیں عطا فرمایا جو نعم دے یہ اللہ نے نبی پاک کی وجہ سے توفر کے دور پر ہی ہمیں دے دی کیونکہ اللہ نے اپنا سب سے اللہ نبی جو اس کے نور سے پیدا ہوا ہے جو اس کا ذاتی نور ہے اللہ نے وہ نعمتِ عثمہ عطا فرما کے مخلوق باقی نعمتوں سے آقا کی وجہ سے سب کچھ بیسے ہی عطا فرما دیا اللہ نے کسی کو نہیں پوچھا اللہ نے تمہایا جب میں نے تمہیں وہ اپنا حبیب دے دیا کہ جس کی خاطر میں نے یہ نعمتِ پیدا کی ہے جب میں نے اپنا حبیب دے دیا باقی نعمتیں میرے حبیب کا صدقہ لو عیش کرو کھاؤ پیو میرا شکر ادا کرتے رہو اور اس نعمت کو نہ بولنا جس نعمت کی وجہ سے تمہیں تمام نعمتیں دی گئی ہیں وہ سب سے عالی نعمت رسولِ خدا کی ذات ہے آقا کی ذات ہے بس دنیا کی نعمتوں میں دنیا داری میں گم ہو کر اس ذات کی محبت دل سے کام نہیں کبھی ہونی چاہیے کہ جن کی وجہ سے اللہ ہمیں سب کچھ حطا فرما رہا ہے بس ان کی قدر دل میں رکھیں اپنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان مال اولاد عزت گربار ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک کو اپنا محبوب بنا لیں ان سے محبت کریں ان کا عدب کریں دنیا کے ہر معاملے میں آقا کی سیرت کو پڑھ کے آقا کے نقشے قدم پر چلیں تو وہ بار سنگا کے اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم سار کوئی فیض جا ہوا آقا